اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب دے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرز تھے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال اسلام علیکم میرا نام ہے آیت الاسلام کسنگن جیلا کو رہنے والا ہوں میں یہ بول رہا تھے ٹوائلیٹ میں جو پیشاپ جو کرتے ہیں بیٹھ کے تو اس میں پانی جو لیتے ہیں تو پانی لینے کے بعد مطلب پڑا چھیٹا جو ہے مطلب کپڑے میں یا پیر میں پڑ جاتی ہے تو اس کو کیا passage بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب ہم استینجا کرتے ہیں تو جو پانی استعمال کرتے ہیں تو استینجا کرتے ہوئے پانی کے قطرات پہلے ویڈا پہ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا کرے ہیں تو دیکھیں اگر ایک آدمی پیشاپ کر رہا ہے پیشاپ کی قطرات پڑ رہے ہیں تو یہ ناپاک ہے لیکن ایک آدمی پیشاپ دھل رہا ہے تو پیشاپ دھلتے ہوئے ایک بڑی مقدار میں پانی استعمال کرتا ہے تو اس پانی کے اگر قطرات پیر وغیرہ پر پڑھ رہے ہیں تو اس سے اس کا پیر ناپاگ نہیں ہوتا اس سے اس کا کپڑا ناپاگ نہیں ہوتا کیونکہ یہ پانی تو گندگی کو صاف کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے ایک بڑی مقدار میں پانی استعمال کر رہا ہے تو یہ پانی خود ناپاگ نہیں ہوتا بلکہ یہ پانی تو ناپاگی کو ختم کرتا تو یہ تو دھولنے کے لئے وہ استعمال کر رہا ہے تو یہ پانی ناپاگ نہیں ہوتا ہاں کچھ شکل ایسی ہو سکتی کہ کوئی گندگی اتنی زیادہ ہے جسم پر کہ آدمی نے پانی ڈالا تو پانی کے ساتھ گندگی پوری جسم پر بہر رہی ہے تو اس کی بات الگ ہے لیکن استینجہ کر اگر آدمی دھول رہا ہے تو وہاں پر جو اصل فریش پانی ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس سے نجاست کو ختم کیا آتا ہے اس لیے وہ پانی نا پاک نہیں ہوتا تو وہ قطرات اگر جسم پر پڑھتے ہیں یا کپڑوں پر پڑھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے یہ قطرات پاک ہوتے ہیں اور میں ہی دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم برحمت اللہ رہا ہے علیہ السلام علیکم شیخ تیرا سوال یہ تھا میں کلکڑے سے بولا ہوں شاہد سوال تا میں مارا تیرا سوال یہ تھا کہ اگر پزل کی نماز خرید ہو گئی اور میں پہنچا تو نماز پڑھتی کیا میں جماعت میں شامل ہو جاؤ اور صدت کو کیا میں پورنٹ مار پڑھ لوں جماعت ختم ہونے کے بعد یا پھر چلو غافتات کے بعد صدت کو پڑھ لوں شیخ تیرا وضائی کیجئے شیخ تیرا اللہ رہے سے شاہد بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر میں فجر کی نماز میں آتا ہوں اور جماعت کھڑی ہے تو فجر سے پہلے جو دو رکا سنت ہے وہ میں نہیں پڑھ سکا تو اس کو کب پڑھوں کیا فجر کے بعد پڑھنا ہے اس کو یا طلوعی آفتاب کے بعد پڑھنا ہے یہ جو طلوعی آفتاب کے بعد والی بات تھے یہ شاید اس لئے ان کے ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ فجر کے بعد سے لے کر طلوعی آفتاب تک یا اس کے بعد کا جو وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے تو اس بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے اس لئے بھائی صاحب کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ہم اس کو طلوعی آفتاب کے بعد پڑھیں گے تو دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ فجر بعد اور طلوعی آفتاب کے بیچ میں کوئی نفیل نماز نہیں ہے لیکن یہ جو فجر سے پہلے کی دور کا سنت ہے یہ اگر کسی کی چھوڑ جائے تو اس کے لئے ایکسپشن ہے اس کے لئے استثنائی حکم ہے کہ وہ فجر کے فوراً یعنی فجر کی جو فرض نماز ہے اس کے ختم ہونے کے فوراً بعد میں اوپڑ سکتا ہے سنان ابی دعوت کی روایت میں ہے مستدرخ حاکم کی روایت میں ہے کئی کتبِ حدیث میں روایت موجود ہے مستدرخ حاکم والی جو سنت ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی فجر کی جماعت جب کھڑی ہو گئی تو یہ صحابی جو بعد میں آئے تھے جو سنت نہیں پڑ سکتے یہ جماعت میں شامل ہو گئی اور جیسے جماعت کھڑی ہوئی یہ کھڑے ہوکے دو رکعت پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری وہ رکعتیں ہیں جو فجر سے پہلے پڑھتا تھا چھوڑ گئی تھی تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو منا نہیں کیا یعنی ان کو منظور دی تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز میں اس وقت آتا ہے جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور فجر سے پہلے کی جو دو رکعت سنت ہے اسے پڑھنے کا موقع اس کے پاس نہیں ہے تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا یہیں پر دیکھیں ان لوگا بھی رد ہوتا ہے جو لوگ فجر کے وقت آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور ہم نے سنت نہیں پڑی ہے تو وہ جماعت چھوڑ کے پہلے دو رکعت سنت پڑتے ہیں اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کہہ دی کہ جب فرض نماز کھڑی ہوگی تو فرض نماز کے لبا کوئی بھی نماز نہیں مانی جائے گی تو اگر فجر کی فرض نماز کی اکامت ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہوگی تو اب اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی تو یہ جو روایت تھے مستدرک حاکم اگرہ کی اس سے ایک طرف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی سنت چھوڑ گئی ہے فجر سے پہلے والی سنت اور وہ فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد پہنچ رہا ہے تو وہ پہلے سنت نہیں پڑھے گا بلکہ ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائے گا اور جماعت ختم ہونے کے بعد وہ الگ سے جو پہلے کی دور کا سنت ہے اس کو وہ قضا کرے گا اس کو وہ پڑھے گا تو یہ صحیح طریقہ ہے اور جو آپ نے ذکر کیا کہ طلوعی آفتاب کے بعد پڑھے گا تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پڑھا گیا جس طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منظوری دی وہ طریقہ بہتر ہے کہ اس لیے پر عمل کیا جائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سیکھ میرا نام محمد رفیق جیلہ آجمگل کا رہنے والا ہوں اور میری درخواست تھا آپ سے کہ میرے گاؤں میں بریلوی کی تعدہ زیادہ ہے میں ہی ایک ایسا ہوں کہ اہل حدیث ہوں اور دو چار گھر جماعت والے ہیں لیکن امام جو ہے بریلوی کا ہے سیکھ اور بیدات میں مبتلا ہے سمجھانے میں کچھ سمجھتے نہیں ہیں نماز میں ہی پڑھتا ہے اور میں میں فتنہ کے وجہ سے جو ہے ساتھ میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کی وجہہت کریں کہ اس کے ساتھ میں نماز ہمارا پڑھنا جائج ہے یا نہیں ہے یا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیونکہ مسجد نہیں کی ہے ان کی تعدہ زیادہ ہے یا میں اپنا مسجد میں الگ سے جماعت کر کے پڑھوں الگ سے پڑھ رہا ہوں تو بھی فتنہ پیدا ہوگا اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے محلے میں گاؤں میں فتنہ پیدا ہو تائسو پیدا ہو یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے ویسے میں گاؤں میں ایک آگ دو مہینے کے لیے جاتا ہوں باقی تو میرا میں اپنے ڈیوٹی پہ ہی رہتا ہوں اور اسی جگہ نماز ادھا کرتا ہوں تھوڑا اس کے بارے میں مجھے بتلائیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مارا جائج ہے یا نہیں ہے یا میں محجد میں الگ سے پڑھ سکتا ہوں یا گھر میں پڑھ سکتا ہوں اس کا قرآن اور حدیث کے مادہم سے آپ جو ہے اس کے بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ایک سوال بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے اور ہم اس کا جواب بار بار دے چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا امام مسلم پہ کھڑا ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کے پیشے نماز ہوگی کی نہیں یہ سوال ٹھیک نہیں کہ نماز ہوگی کی نہیں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کے پیشے نماز پڑھنا مناسبی کی نہیں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ایسے شخص کے پیشے نماز پڑھنا مناسبی نہیں ہے ایسے شخص کو نماز نہیں بنانا چاہیے یہ ہم یہ کہیں گے اس کے بجائے آپ کسی ایسی مسجد کی تلاش کریں جہاں پر امام صحیح العقیدہ ہو اور سنت کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہوں لیکن جب یہ سوال کریں گے کہ کیا ایسے شخص کے پیشے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کافر بول لیں تو جس آدمی کو ہم نہیں جانتے ہم اس کو کیسے کافر بول دیں گے صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کا ایک ٹائٹل ہے ایک لقب ہے ہم اسے کافر نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ تو اس جماعت کی تکفیر کی گئی ہے نہ اس جماعت کے بانے کی تکفیر کی گئی ہے تو ہم کیوں اس کی تکفیر کر دیں گے جس لئے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے اور جب ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں کہہ دیں گے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں کس بنیاد پر کہیں گے کہ اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے کیا بنیاد ہے یہ کہنے کی کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو وہ کافر ہے اگر کافر ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن کافر کس نے کہا ہے ہم نے کہا ہے آپ نے کہا کس نے کافر کہا کس بنیاد پر کافر کہا تو اگر اس کی تکفیر ہو گئی ہے تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے لیکن اگر اس کی تکفیر نہیں ہے اس کو کافر کہنے کی حمد نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنے کی حمد کہاں سے آگئی کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس لئے نہ تو ہم ایسے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے ہاں ایک دوسری بات ہے کہ اگر وہ بندہ تعدیلِ ارکان نہیں کر رہا ہے یعنی نماز کو اتنی تیز رفتار سے پڑھ رہا ہے کہ رکو سجدہ صحیح سے نہیں ہو پا رہا نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کافر والی بات کو بنیاد بنا کے اخیدے والی بات کو بنیاد بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ اتنا جلدی رکو سجدہ کر رہا ہے جسے تراوی میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اتنا جلدی رکو سجدہ کر رہا ہے کہ تعدیلِ ارکان نہیں ہو پا رہا تو یہ حدیث مسیح صلات ہے ایک شخص بہت جلدی نماز پڑھا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا صلی فئنکہ لم تسلی پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھا رہا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کا یہ چیز بنیاد بن سکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں واضح حدیث موجود ہے لیکن یہ کہ وہ آدمی شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ محض کفر کر لینے سے یا شرک کر لینے سے ہم ڈائرٹ کسی کو کافر نہیں بول سکتے کافر بولنے کے لئے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ جاتی ہیں تو جب تک ہم کسی کو کافر نہیں بولیں گے تب تک ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے سلف کی بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ وہ بدتیوں کو امام بنانے سے روکتے تھے تو اس بات سے کون انکار کر رہا ہم بھی کہتے ہیں کوئی بدتی ہے کوئی فاسد العقیدہ ہے اس کے امام نہیں بنانا چاہیے لیکن مسئلہ ہے کہ کہیں پر ایسا آدمی امام بن گیا ہے تو اس کے امام بن جانے کے بعد اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی تکفیر نہ ہو تو ہم چونکہ تکفیر نہیں کرتے کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں دیکھیں تکفیر ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک پروسس ہے اس کا ایک ذابطہ ہے اس ذابطے پر عمل کیے بغیر اس پروسس کو مکمل کیے بغیر ہم کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے اور جب تک تکفیر نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی دوسری بات جو ہم نے کہی ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لئے ہم آپ کے سامنے یہ تو حرکی نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور رہی بات یہ کہ آپ وہاں پہ جا کے الگ سے نماز پڑھیں گے تو یہ بات بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت کی نماز ہو رہی تو آپ جا کے الگ سے کیوں پڑھیں گے رہی بات یہ ہے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں تو چلو کچھ دن کے لئے ہو سکتا لیکن پرماننٹ آپ گھر پہ بڑھ کے نماز پڑھیں یہ بھی درست نہیں ہے تو اب آپ کے سامنے یہ تین آستے ہیں یا تو انہیں کے ساتھ نماز پڑھئے آپ کیونکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے ہماری نظر میں راجع قولی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے اکلے نماز نہیں ہو چاہیے تو ایک راستہ ہے کہ آپ انہیں کے ساتھ نماز پڑھئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تسلیح نہیں ہو رہی تو ان کے ساتھ نماز پڑھئے آکے گھر پہ بھی پڑھ لیجئے آپ دھورا بھی لیجئے اگر آپ کو تسلیح نہیں ہو رہی تو آپ دو بار پڑھ لیجئے لیکن یہ تو ہم آپ کو نہیں کر سکتے آپ جماعت چھوڑ دیجئے تیسرا راستہ ہے کہ آپ لوکیشن بدل دیجئے یہاں سے ہجرت کیجئے ایسی جگہ جائیے جہاں پہ صحیح العقیدہ امام نمائے پڑھا رہا وہاں پہ جائیے یہ ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی طرح مزدی بنائیے وہاں پہ صحیح العقیدہ امام لاکھے رکھئے یہ سب راستے ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال ہم کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں امیدی کے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوئی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مزمل ہے میں رائیگرڈسٹک سے بات کروں میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس سلام کن الفاظ میں بھیج سکتے ہیں اور بھیجنے کے لئے مدینہ میں موجود ہونا ضروری ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے بھیج سکتے ہیں یہ مزمل بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کن الفاظ سے بھیج سکتے ہیں تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ جو معصورہ الفاظ ہیں انہیں کو آپ پڑھیں لیکن اس کے علاوہ آدمی جو مناسب الفاظ ہیں وہ الفاظ پڑھ کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے پوچھا کیا مدینہ میں رہے گا تبھی سلام بھیجے گا یا باہر رہے گا تبھی سلام بھیجے گا تو دیکھیں اس کا جواب جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس سلام کی نوعیت کیا ہے اس سلام کا مطلب کیا ہے تو یہ سلام اصل میں سلام تحیہ نہیں ہے یہ سلام دعا ہے سلام کی دعا کیسے ہوتی نا ایک سلام جو ملاقات کے وقت کسی کو بلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام تحیہ ہے اور یہ سلام تو تحیہ ہوگا جب کوئی سامنے موجود ہوگا آپ کا سلام سن رہا ہوگا وہ آپ کو جواب بھی دے گا وعلیکم السلام جواب بھی دے گا آپ کو لیکن ایک کے دوسرا سلام ہوتا ہے جس میں مقصود صرف دعا ہے یعنی کسی کے دعا کرتے ہیں جیسے ہم نماز میں اسلام علی النبی اسلام علینا اسلام علی عباد اللہ صالح پڑتے ہیں تو یہ جو نماز میں پڑتے ہیں یہ سلام دعا ہے یہاں مقصد کسی کو مخاطب کرنا نہیں ہے کسی کو سنانا نہیں اس کا جواب لینا نہیں دعا کرنا مقصود ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو نماز میں جو ہم سلام پڑتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم سلام پڑتے ہیں یہ اسلام دعا ہے یعنی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور جو قبرستان میں جا کے سلام پڑھتے ہیں اس کی بھی نوعیت ہی ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل القبور وہ بھی دعا ہے تحییہ نہیں سلامی تحییہ نہیں ہے تو یہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم مدینہ میں رہیں آپ کہیں بھی رہیں جب دعا کر رہے ہیں تو آپ کہیں بھی رہیں ایک بھائی کے لئے ہم کہیں بھی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اس دعا میں مقصود اس بھائی کو سنانا نہیں ہے اللہ کو سنانا ہے جبکہ سلام تحییہ میں کہتا ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو سامنے والے کو سنانا مقصود ہوتا ہے اور اس کا جواب مطلوب ہوتا ہے جیسے ہم نے کسی کہا السلام علیکم تو اس کو سناتے ہیں اور پھر اس کا جواب مطلوب ہوتا ہم کو کہ وہ جواب دے تو اس سلام میں دونوں کا موجود رہنا ضروری ہے یا دونوں کی کم سے کم آواز سننا ضروری ہے اسے موبائل پہ آواز سننا ضروری ہے سنانا اور سننا ضروری ہے یا کم سا کم ہمارے سلام کا اس کو علم ہونا ضروری ہے لیکن یہ جو سلام دعا ہے اس میں یہ چیز مقصود نہیں ہوتی ہے اس میں صرف دعا ہوتی ہے اور یہ دعا ہم صرف اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے لئے دعا کر رہے ہیں اس کو سنانا یا اس سے جواب لینا یہ مطلوب ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں چاہے مدینہ میں ہوں چاہے مدینہ سے بار ہوں دنیا کی کسی بھی علاقے میں ہوں ہم دعا کر سکتے ہیں سلام پڑھ سکتے ہیں امیدی کہ آپ کو جواب ملے گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سریکم امید ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے ہوئیں گے آپ کو ززائے خیر دیں اللہ آپ کام کرتے ہو آپ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے جی میں بوجھ کچھ سے بولا ہوں میرا نام راہی ہے بھئے میرا دوسرہ سوال ہے کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں پستان داتے ہوئے اس کی کپڑوں پر دھوگ لگ جاتی ہے یا کیا پڑا کیا ناپاک ہو سکتا ہے اور دوسرا میں نے نام رکھائے بیٹی کا خنسا یہ کہ حدیث میں میں نے سنا ہے اب یہاں نام ہمارے گھاؤں میں تک تک میں نے سنا بھی کبھی نہیں تھا حدیث میں سنا بہت کچھ لوگ گھتے ہیں کہ یہ نام صحیح نہیں ہے اس کی وجہات کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بھائی صاحب ان کے دو سوال آتے ہیں پہلا سوال ہے کہ چھوٹا بچہ ہے بہت واضح نہیں ان کا سوال ہو سکا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں میں جو سن سکا یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس کا تھوک اگر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوئے نہیں بلکل اسے کپڑا ناپاک نہیں ہوئے چھوٹا یا بڑا کسی کا بھی دھوک لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کا نام خانسہ رکھا ہے تو پوش یہ رہے ہیں کہ خانسہ رکھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کہیں پہ انہوں نے سنایا پڑا ہے کہ خانسہ اسی کا نام تھا تو دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث حدیث میں 5138 اس حدیث میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر وارد ہے اور ان کا نام تھا خانسہ بنت خزام الانساریہ یہ ایک انساری خاتون تھی ان کا نام تھا خانسہ روایت یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کی شادی کر دی تھی وَهِيَ ثَئِبٌ يَسَئِبَةٌ فَقَرْحَدْ ذَلِكَ انہوں نے ناپسند کیا فَأَتَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فَرَدَّ نِكَاحَو تو آپ نے ان کے والد نے جو نکاہ کیا تھا اس کو کینسل کر دیا اس کو رد کر دیا تو اس سے پتا جلتا ہے کہ خانسہ نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نام کی لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنا کیس رکھا اپنا معاملہ رکھا اگر یہ نام رکھنا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی وقت نام ٹھیک کر دیتے نام درست کر دیتے جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مواقع پر کئی لوگوں کے نام کو بدلے ہیں اور اس کو ٹھیک کیے ہیں تو خانسہ نام رکھنے میں کوئی ڈکت نہیں ہے ایک صحابیہ کا نام تھا جہاں تک مطلب ایک سا معنی مطلب کیا ہوتا ہے تو دیکھیں کہ اس کا معنی گائے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے اور ہرن کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے جنگلی گائے اور ہرن عرب لوگ جو نام رکھتے تھے وہ جانوروں کے نام پر بہت سال لوگ نام رکھتے تھے تو اسی قبل سے یہ لفظ بھی ہے یہ جو نام رکھا جاتا تھا تو برحال اس میں کوئی قباط کی بات نہیں ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نام کی عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس نام پر کوئی اطراز نہیں کیا امید ہی کہ آپ پہ جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ والیم السلام جی شیخ میں شمشاد علی بات کر رہا ہوں سعودی ریبیہ سے شیخ میرا سوال تھا کہ ایک عورت ہے جو ہاتھوں سے تھوڑا معذور ہے اور اس جو ہے بچے یعنی پانچ بچے ہو گئے مشاہ اللہ لیکن ابھی جو اور یعنی بچہ ہو یعنی ہونے کے لئے اس کابل نہیں ہے کہ اس بچے کو سمال سکے اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا معذوری کے وجہ سے اس کو تکلیف ہے بہت تو کیا یہ یہ لوگ یعنی حمل جو ہوتا ہے اس کو روک سکتے ہیں یعنی پرمنٹ اس کو بند کر سکتے ہیں یعنی ڈاکٹر کو دکھا کر یعنی عورت جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو کمزور میں شوش کرتی ہے کہ اٹھ کا ہاتھ ہوگا بلکل کام نہیں کرتا اس وجہ سے تو یعنی یہ وجہ ہو سکتا ہے حمل کو یعنی روکنے کا مطلب مسئلہ نہیں ہم آگے بچہ نہ ہو اس کو روکنے کے لئے چاہ رہے ہیں کہ یعنی پرمنٹ اس کو بند کر دیا جائے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے شیخ قرآن حدیث کی روحسنی میں شیخ رنوائی کرے اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک عورت معذور ہے اس کے پانچ لڑکے ہو چکے ہیں تو چھٹھے لڑکے کی تربیت کا مسئلہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال میں عورت کو دکھت ہوگی دیکھیں اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ عورت کو میڈیکلی طور پر کوئی خطرہ ہے یعنی اگر وہ اور بچے جنے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس موقع پر کہا جا سکتا تھا کہ وہ یہ سسلہ بند کرا لے کیونکہ عورت کی جان کو خطرہ ہے لیکن یہ بھائی صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی پرورش یہ نہیں کر پا رہی ہے تو یہ کافی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بچے دانے کو بند کرا لے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم کا راستہ اپنا جائے یعنی وہ بہت سارے اس سے راستے اپنا سکتے ہیں کہ اس کو بچہ نہیں ہوگا لیکن راستہ ہی بند کر دینا ہو سکتا کل اس کو ضرورت پڑھے یعنی میڈیکلی طور پر وہ فٹ ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہے اس کی پانچ اولاد ہے اللہ نہ کرے اس کی اولاد کو کچھ ہو جائے اس سے اور ضرورت پڑھے اور مزید اولاد کی یا پھر آگے جل کے کسی وجہ سے بھی کوئی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس لئے اس کیس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بند کرا دیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ موقوف کرا سکتے ہیں یعنی وقتی طور پر اس کو روک سکتے ہیں وہ شوہر میاں بیوی کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے وہ چاہیں تو پیدائش کا سسلہ وہ چاہیں تو ولادت کا سسلہ شروع ہی سے روک سکتے ہیں لیکن یہ کہ بچے دانی کو بند کر دینا تو یہ اس مسئلے کا حل مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایسا کوئی عورت کو خطرہ نہیں ہے کہ اس کی جان چلے جائے کیونکہ صرف تربیت کا مسئلہ اور اس کے لئے ایک خادمہ رکھ سکتا ہے آدمی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری تو ہے نہیں وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا کوئی انتظام کرے نہیں کر سکتا ہے تو وہ تنظیم کر سکتا ہے یعنی وقتی طور پر پیدائش کا سسلہ وہ روک سکتا ہے لیکن ایک عورت کی بچ چردانی کے ساتھ چھڑ کھانی اس کیس میں اس کی کوئی جائز کم سے کم مجھے تو نہیں دیکھتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے اور آپ کو جواب یہاں وارساپ پر نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کو جواب اسی پروگرام کے ذریعے دیا جائے گا اس لئے سوال پوچھتے ہوئے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس نمبر پر سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب صرف اور صرف اسی اسٹیج سے مل سکتا ہے وارساپ پر ڈائریک وہیں پہ آپ کو جواب ہرگی نہیں مل سکتا اگر آپ کو فوراں جواب چاہیے تو آپ کہیں اور رابطہ کریں یہاں اگر آپ سوال بھیجتے ہیں تو اسی پروگرام کے ذریعے ہی آپ کو جواب مل سکتا ہے آپ تین طرح اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بمقصد ہو اس کے جواب کیا آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ہم کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد ہے میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے سسر جو ہے نا اپنی جائزات کی تقسیم اپنے ڈیری میں لکھی ہے کہ ان کے شاید ان کے جانے کے بعد 50% اپنی بیٹی کو اور 50% اپنے بیٹے کو دیں گے کیا یہ جائز ہے کیا سسر جانے کے بعد جیسے کہ وہ وراثت ہو جاتی ہے وراثت کا تقسیم 50-50 جو کہ نہیں ہے اسلام میں تاکہ انہوں نے ایک ڈیری میں دکھا ہے تو کیا وہ جائز ہو جائے گی یا پھر میں اپنی بیوی اسے کہہ دوں کہ آپ 50% نہ لے پلیس اس کا انسر دیجئے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے سسر نے ان کی وائف ان کی بیوی کے والد صاحب نے ڈیری میں لکھ دیا ہے اپنی پروپرٹی کے تعلق سے کہ بیٹا اور بیٹی کو 50-50% ملے بیٹا کو بھی بیٹی کے لیے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں تو یہ قانون ہے کہ مرنے کے بعد آدھ 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 تو نہیں بڑھتا براور آدھ آدھ نہیں بڑھتا ہے تو یہ اپنی بیوی کو کیا بول ہے کہ آدھ 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 نہیں لینا کتنا لینا تو دیکھیں آپ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے آپ کے سوال سے رکھتا ہے کہ آپ کے سسر باحیات ہیں اس لئے جب تک آپ کے سسر زندہ ہیں تب تک یہ مال جو ہے نہ آپ کی وائف کا ہو سکتا نہ آپ کا ہو سکتا یہ مال صرف آپ کے سسر کا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انہوں نے لکھ کے رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو ملے گا یہ معاملہ وراثت کے ہے تو وراثت کا معاملہ کب ہوگا آپ کی وائف کا حق کب ہوگا جب آپ کے سسر کا انتقال ہو جائے گا تب جب تک آپ کے سسر زندہ ہیں جب تک اس مال میں آپ کی وائف کا ایک پائی بھی حق نہیں ہے ایک چونی بھی حق نہیں ہے کچھ بھی حق نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہیں جس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے جب تک وہ زندہ ہیں جب تک آپ کی وائف کا حق نہیں ہے بلکہ اللہ نہ کرے اگر آپ کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کے سسر سے پہلے تو بعد میں اگر آپ کے سسر کا انتقال بھی ہوتا ہے تو بھی وہاں سے آپ کی وائف کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کے وائف کے انتقال کے وقت ان کے جو زبرات ہوں گے اس میں سے ان کے والد کو یعنی آپ کے سسر کو جائے گا یہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ وراثت مرنے کے بعد بڑھتی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ وراثت میں آدھا آدھا نہیں ملتا ایسے آپ کو یہ بھی معلوم آجی ہے کہ وراثت مرنے کے بعد بڑھتی ہے زندگی میں نہیں تو زندگی میں جو آپ کریں میں اپنی وائف کو بولتا ہوں جب حق بنے گا اس ٹائم کوئی بات آگی تو سب سے پہلے تو یہ چیز کلر ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سسر نے جو لکھا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں گر واقعی انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ مرنے کے بعد 50-50 مل جائے اولاد کو تو یہ لکھا ہوا یہ وسیعت کہلاتا ہے اور یہ وسیعت ریجیکٹڈ ہے کیونکہ یہ وارث کے لیے ہے اس لیے اس پر عمل نہیں ہوگا لا وسیعت لے وارث وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی اس لیے یہ جو وسیعت ہے یہ غلط ہے اور ضرور نہیں کہ صرف بیٹا بیٹی ہی ہوں اگر آپ کے سسر کا انتقال ہوتا ہے تو اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں بیٹا بیٹی یا ہو سکتا ہے ان کی بیوی ہو ان کے اپنے والد ہوں کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ تو وہ سب کو ملے گا صرف ان دو کو نہیں ملے گا اور قرآن کا جو ذاتہ ہے جو قانون ہے اسی قانون کے مطابق سارے وارث ان کو حصہ ملے گا یہ جو انہوں نے صرف دو کو لکھ دیا یہ ریچکٹڈ ہو جائے گا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر سارے وارث ان ملکے دینا چاہے تو دے دیں آلک بات ہے یعنی بیٹے کے برابر بیٹی کو بھی دینا چاہے سب ملکے دے دو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دینا چاہے تو دے دیں بیٹی کو لیکن ہمارا یہاں بیٹی کو دیتا کونو اُلٹا ان سے چھین لیتا ہے بیرحال اصل بات یہ ہے اللہ وسیعت علیہ وارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے اگر کسی نے وسیعت کی ہے تو وہ ریچکٹڈ ہے وارثین قرآن کی مطابق کی اس کو باتیں گے ہاں اگر یہ وسیعت نہ کریں اور زندہ ہیں بھی تو اپنی زندگی ہی میں لکھ دیں بیٹوں کے نام بھی اور بیٹیوں کے نام بھی برابر برابر تو یہ طریقہ ہے اس طریقے پر چل کر وہ دے سکتے ہیں برابر یعنی جتنا بیٹی کو دیں اتنا بیٹیوں کو دینا چاہیں اپنی زندگی میں اپنی حیات میں تو دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے ایک آدمی کے پاس اپنا مال ہے تو اس مال کی سب سے زیادہ ضرورت خود اس کو ہے اسے اپنے مال کی ضرورت ہے اس لئے یہ مشورہ دینا مناسب نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں بانٹ دے کیونکہ بانٹ دیا تو دوبارہ کام پڑا تو لے نہیں سکتا اس لئے ہر شخص کو اپنے مال اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے لیکن اگر باٹنا چاہے تو یہ جائز ہے البتہ اگر یہ شکل ہو کہیں پہ کہ وارث کو نقصان پہنچانا مقصود تو تب ہم یہ کہیں گے زندگی میں باٹ بھی نہیں سکتا جیسے کچھ لوگوں کی صرف بیٹیاں ہوتی تو سکتے ہیں بیٹیوں کو تو صرف ٹو تھرڈ ملے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں سارا مال اپنی بیٹیوں میں باٹ دیتے ہیں تاکہ میرے مرنے کا آدم میرے بھائی کو نہ جائے اچھ اچھا ہے تو اس کو نہ جائے باتی جائے تو اس کو نہ جائے تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن بیٹا بیٹی دونوں ہیں اگر زندگی میں باٹنا چاہتا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں کسی کو محروم کرنے کا مقصود نہیں ہے تو بیٹا بیٹی میں برابر برابر باٹ کے دے سکتا ہے جیتے جی زندگی میں مرنے کے بعد نہیں مرنے کے بعد مر گیا تو یہ وسیعت وہ نہیں کر سکتا اور میرے دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرے نام رحمت اللہ شیخ میں شہر سولاپور سے بڑھ رہا ہوں مہارشتہ سے مٹھائی کے اوپر دوائی کے اوپر چاندی کے ورک لگائے ہوئے رہتے ہیں تو ایسی مٹھائی ایسی دوائی کھانا کہاں تک درست ہے جیسے چاندی یا سونے کے برطن میں کھانے کے لئے منع ہے تو یہ ہم کھا سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو مٹھائی وغیرہ آتی ہے جس کے اوپر چاندی کے ورک جیسے ساکتا ہے جو مٹھائی کے ساتھ کھایا بھی جا سکتا ہے تو اس کو کھا سکتے کی نہیں اور ساتھ نے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ چاندی اور سونے کے برطن میں کھانے پینے سے منع کیا گیا تو دیکھئے برطن میں جو کھانے پینے سے منع کیا گیا کوئی بلکل الگ چیز ہے اور یہ جو معاملہ ہے بلکل الگ ہے یہ چاندی کے شکل کی کوئی چیز ہوتی ہے جو مٹھائی کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور آدمی اس کو کھا بھی سکتا ہے تو اس میں اگر آدمی کو نقصان نہیں ہے کوئی اسراف کی بات نہیں ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ معاملہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ آدمی سونے چادی کے برطن میں کھان رہا ہے یہ سونے چادی کا برطن یہ مٹھائی کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا ہے اور اس کے کھانے میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں کوئی ضرر نہیں ہے اور اصل کیا ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں حرام نہیں کہہ سکتے حرام کہنے کے لئے دلیل چاہیے اور یہ جو مٹھائیوں پر یہ سب لگاتے ہیں اس کو حرام کہنے کوئی دلیل نہیں اس لئے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اور سونے چادی کے برطن میں کھانے کا جو معاملہ ہے وہ بلکل الگ ہے میں دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال تھا کہ کیا برڈے کیک جو بنائے جاتے ہیں بیکری میں کیا وہ بنانا جائز ہے کیونکہ اس کو برڈے کے علاوہ بھی لوگ کھاتے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی یہ جائز ہو سکتا ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے برڈے کیک جو بناتے ہیں کمپنیوں میں کیا اس کا بنانا جائز ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ برڈے کے علاوہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو دیکھیں غالب استعمال کیا ہے اگر کسی چیز کا غالب استعمال برڈے کے لیے نہیں ہے بلکہ عام استعمال ہے برڈے کے لیے ہی بنای جا رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ایسے ہی کوئی الگ چیز کے لیے استعمال کر لے رہا ہے لیکن غالب استعمال اس کا برڈے کے لیے ہے تو پھر وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ تعاون الاسم ہے اللہ تر نے کہا جو گناہ کے کام ہیں سرکشی کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ اس کا غالب استعمال کیا ہے کہاں زیادہ ہو جاتا ہے کون لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس حساب سے اس کو آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ خاص اسی چیز کے لیے ہوگا یہ تو زبردتی کوئی جا کے کہیں اور استعمال کر رہا ہے لیکن اگر ایسا کوئی کیک ہے جو عام ہے جسے کوئی بھی کھاتا پیتا ہے عام استعمال ہے اس کا اب کوئی کوئی بردے کے مناسبے سے بھی لے کے چلا جاتا ہے تو اس کو بلانے میں کوئی حج نہیں ہے تو اس تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمندنے کی ضرورت ہے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات بھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ایک سوال ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا بلکل نہیں پڑھتے ہیں پچاس سال کی عمر میں کبھی کبھی جمعہ کی نماز ادا کی ہوگی جس کو کلمہ تک یاد نہ ہو تو کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کو کاندھا دیا جا سکتا ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص جو کبھی نماز نہیں پڑھا کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیا اس کو کلمہ بھی نہیں یادے تو کیا اس کو کاندھا دیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا تھا کم سے کم اللہ اللہ تو کرتا تھا اللہ کو مانتا تھا اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھار چلا گیا تو ایک دن کیلئے تو گیا ماسجد میں تو ماسجد میں اگر ایک دن کیلئے بھی گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے تو اس کے اس عمل سے گرچہ اس نے پوری زندگی میں ایک دو دن ہی کیا ہو اس کے اس عمل سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو مان رہا تھا رسول کو مان رہا تھا اب جو آپ نے آخر میں کہا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا تو گرچہ عربی کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ اس مفہوم پر اس کا ایمان تھا اس لئے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے ہاں نمان نہیں پڑھ لاتا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کے وجہ سے بہت سارے علماء خاص طور سے ہمبل علماء تکفیر کرتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا تو ان کے فتوے کے حساب سے تو اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہماری نظر میں وہ راجعہ بات نہیں ہے ہماری نظر میں راجعہ بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو مسلمان ماننا چاہئے ہاں بہت بڑا گنے گار ہیں نماز چھوڑ کے بہت بڑا گناہ کیا اس نے اللہ تعالی اس کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے لیکن بہرحال مسلمان ہے وہ اس لئے جب وہ مسلمان ہے تو آپ اس کو کندھا دے سکتے ہیں اس کی تدفین میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جس امام کے بچے کے گلے میں تعویز ہو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ بھائیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جس امام کے بچے کے گلے میں تعویز ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تعویز جو ہے یہ حرام ہے نہ جائز اس میں کوئی شک نہیں ہے تعویز پہننا پہنانا حرام اور ناجائز ہے اس میں کوئی شک صبح کے بات نہیں ہے لیکن ایک حرام کام کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کی نمازی نہیں ہوگی بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنے بڑے بڑے حرام کا کوئی سود کھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اس کی بنیاد تو رمیہ نہیں کہیں گے اس کی نمازی نہیں ہوگی تو یہ جو تعویز کا مسئلہ ہے تعویز حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ کچھ چیو قرآنی تعویز ہوتی ہیں اس کے بارے میں تو مات سالف کا اختلاع بھی ملتا ہے کچھ حرام کرتے ہیں کچھ جائز کہتے ہیں اور یہ تو مجمل بات آپ نے کہی ہے کہ گلے میں تعویز ہے پتہ نہیں کونسی تعویز ہے قرآنی تعویز ہے کونسی تعویز ہے قرآنی تعویز ہے تو بہت سارے علماء نے اس کو حلال بھی کر رکھا گرچہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں حلال نہیں سمجھتے لیکن بہرحال اس کو حرام کہنے کے وجود بھی اگر کسی امام کا بچہ پہند رہا ہے ہم زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باپ غلط کر رہا ہے بچے کو پینا لیکن اس کی نماز پر فتوہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی پتہ نہیں کیوں آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے یہ فتوہ لگانے کا ہے کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی فلاں کی نماز نہیں ہوتی خاص طور سے امام کو تارگر کرنے کا یہ سب کام نہیں کرنا چاہئے کسی پہ فتوہ نہیں لگانا چاہئے کوئی چیز غلط ہے تو آپ پہ ہی غلط ہے لیکن اس غلطیق بنیاد پہ فتوہ لگانا اس کی نمازی نہیں ہوتی یہ بہت بڑی جسارت ہے سب کام نہیں کرنا چاہئے ایک آدمی ایک وقت ہی نماز نہیں پڑتا اور فتوہ لگانا پھرتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی یہ بہت غلط بات ایسا نہیں کرنا چاہئے کسی پہ فتوہ نہیں لگانا چاہئے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی آپ کو بات غلط ہے لیکن اتنا بڑا فتوال لگانے کیا ضرورت ہے کہ اس کی نمان نہیں ہوتی ہے اتنی بڑی بات کہنے کے لئے آپ کو اس کی تکفیر کرنا پڑے گا اس کو کافر بولنا پڑے گا تو صرف تابیل لٹکانے کی وجہ سے کہ اس کو کافر بول دیں گے نہیں جو کافر نہیں بول سکتے تو کیسے بول دیں گے کہ اس کی نمان نہیں ہوگی یہ سب نہیں بولنا چاہی برحال بچے کو اگر امام نے تابیز بنایا تو غلط کیا لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نہ ماننے پڑ سکتے وہ میں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ بہت لوگ اللہ کے سیوہ کسی اور کی قسم کھا لیتے ہیں جیسے قرآن کی قسم بچے کی قسم ماں کی قسم بھائی کی قسم تو گناہ ہے لیکن اس کا اگر کوئی کسی نے قسم کھا لیا ہے تو اس کی بھرپائی کیسے کریں کیا کرنا چاہیے پلیز ریپلائی دیں تو یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا تو شروع میں تو انہوں نے قرآن کا ذکر کیا ہے دیکھئے قرآن کے بارے میں تو بعض علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے اگر کسی نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کے صفت کی قسم کھائی ہے اور یہ اس کا کفارہ اس کو دینا ہوگا لیکن قرآن کی قسم کی ایک شکل جو دوسری ہے ایک آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے قرآن چھو کے قسم کھاتا ہے یعنی جو کاغذ وغیرہ ہے جس پہ قرآن لکھا ہوا دیکھئے اصل قرآن کیا ہے اللہ کا کلام جو وہ کلمات ہیں اللہ کے جو کلام ہیں لیکن ایک یہ جو دفتیوں میں لکھا ہوا ہے کاغذ پہ لکھا ہوا اس پہ ہاتھ رکھ کے آدمی قسم کھاتا تو یہ حرام و ناجر و بیدت ہے تو جن علماء نے کہا ہے کہ قرآن کی قسم کا کفارہ ہے تو ان کی مراد اللہ کا کلام ہے نہ کی یہ کاغذ اور یہ جو دفتی ہے قرآن کی وہ تو اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا جیسا کی بہت سارے عدالتوں میں ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہیں یہ بیدعت ہے یہ بدترین گناہ ہے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تو اگر کسی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا ہے تو اس کا کوئی کفارہ فارہ نہیں ہے تو گناہ ہے غلط چیز ہے اور یہ جو ذکر کیا سائل نے کہ کوئی بچے کا قسم کھاتا ہے کوئی ماں کا قسم کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی غیر اللہ کی قسم ہے یہ حرام اور ناجر ہے تو غیر اللہ کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے لئے کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ یہ چیز ہی بالکل حرام اور ناجر ہے اس کا کوئی کفارہ فارہ نہیں ہے کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے باپ کی قسم کھاتا ہے بیٹے کی قسم کھاتا ہے بیٹے کے سر کی قسم کھاتا ہے یہ سب حرام اور ناجر قسم ہے ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور میں دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دین میں سختی جائز ہے پہلا سوال ہے دوسرا اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوہی تور کو بنی اسرائیل پر کیوں کھڑا کیا بھائی صاحب سر سے پہلے ہی پوچھ رہے ہیں کہ دین میں سختی جائز ہے اور اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ اگر نہیں یعنی ان کے ذہن میں کیا ہے کہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ دین میں سختی جائز نہیں ہیں اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوہی تور کو بنی اسرائیل پر کیوں کھڑا کیا پہاڑ کو کیوں ان کی سر پر گھا کیا دین میں سختی جائز ہی نہیں بلکہ کہیں کہیں تو فرض ہے واجب ہے ضروری ہے دین میں ایسی سے سختیاں ہیں کہ بعض گناہوں کی سجا سزائے موت ہے ایک شخص زنا کرتا اس کی سجا رجم ہے اس سے بڑی سختی کیا ہو سکتی ہے کہ ترپا ترپا کے اس کو مارا جاتا ہے ایک چور نے چوری کیا اس کا ہاتھ کار لی آتا ہے یہ سختی نہیں ہے بلکل سختی ہے بہت سارے مقامات پر سختی ہے دین میں تو یہ کہنا کہ دین میں سختی نہیں ہے یہ غلط ہے بہت سارے گناہوں پر دین میں سختی کرنے کا حکم ہے بلکہ واجب بلکہ قتل تک کے سزائے ہاں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے قرآن میں اللہ نے کہا لا اقرحہ فی دین اس کا مطلب ہے کہ دین میں شامل ہونے میں اسلام کو قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے آپ کو اسلام قبول کرنا ہے قبول کیجئے اسلام نہیں قبول کرنا ہے مت قبول کیجئے کوئی سختی نہیں ہوگی یہ ذہر میں رکھیں لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے مطلب کیا کہ اسلام قبول کرنے میں مسلمان بننے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے لیکن اگر ایک بار آپ مسلمان بن گئے آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اسلام کے احکامات کو فالو کرنا پڑے گا اور بہت سارے معاملات ایسے آئیں گے کہ جہاں اگر آپ نے اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا تو آپ پر سختی کی جائے گی آپ پر کوڑے پر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ کٹے جا سکتے ہیں آپ کو رجم کیا سکتا ہے آپ کی گردن اتاری جا سکتی ہے یہ کب جب آپ مسلمان بن گئے تب تو مطلب ہے کہ لا اقراحہ فی الدین دین کے اندر آنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پہلے سے وہ دیکھ لیں جان پر تل لیں کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں کن کن احکامات پر عمل کرنا ہوگا وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر اسلامی حکومت ہے ہم نے چوری کیا تو میرا ہاتھ کٹا جائے گا اگر زنہ کیا تو رجم کیا جائے گا اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا یہ ساری چیزیں پہلے سمجھ لیں اس کے بعد اس سے منظور ہے تو آئے کہاں اس پر سختی ہے تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام قبول کرنے بھی کوئی سختی نہیں لیکن اسلام قبول کر لیں وہ مسلمان ہو گئے اب وہ آزاد نہیں کہ جو من میں آئے وہ کرے نا نا وہ پوری طرح سے اسلام کے دائرے میں ہے اور اسلام کا ہر حکم اس پر نافذ ہوگا نہیں عمل کرے گا تو اس پر سختی کی جائے گی بلکہ کوئی مسلمان باپ ہے اس کا بیٹا دس سال کا ہو گیا نوان نہیں پڑتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ مارو اس پر سختی کرو اس کا نوان پہاؤ تو یہ جو دو بات ہیں نا اس کو مکس مت کیجئے ملائیے مت کہ اسلام قبول کرنے میں کسی پر کوئی سختی نہیں لائک رہا کے دین لیکن اسلام قبول کرے کے اسلام میں آ گیا تو اسلام کے حکامات کو نافذ کرنے میں سختی ہے اور میں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی رشتدار مرتد ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے رویہ ہو مرتد ہو جائے تو آپ اسے سمجھائیں مجھائیں نصیت کریں پوری طاقت لگا دیں اس کو واپس اسلام میں لانے کے لئے تو یہ رویہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دھکے مار کے اس کو اور بھگا دیں بلکہ اس سے ملیں بات کریں اور واپس لانے کی پوری کوشش کریں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آسان تفسیر کے صرف ونتیس اپیسوٹ ہیں نہیں اس کے اور ہیں انشاءاللہ آئیں گے یہ کوئی بھائی صاحب ہے جو ہمارا تفسیری سی صلاح سنتے ہیں تو ان کو کہنا ہے اور اگلے اپیسوٹ آئیں گے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ بھی آئیں گے ضرور آپ کے سامنے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبرستان کے سامنے سے گزرنے کے آداب کیا ہیں قبرستان کے سامنے سے گزرنا ہو تو اس کا کوئی خصوصی عدب تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی راستے سے جا رہا ہو بیچ میں قبرستان پڑے تو اس کو کیا کہنا چاہیے تو اس تعلق سے تو میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ کہنا چاہیے البتہ قبرستان کے اندر جا رہا ہے تو وہاں کے معاملات الگ ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنت اور نفل روزے میں سہری کرنا فرض ہے دیکھئے روزہ چاہے فرض ہو یا سنت ہو کسی میں بھی سہری فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے البتہ یہ مستحب ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ آدمی کو سہری کرنے کے بعد ہی روزہ رکھنا چاہیے چاہے رمضان کے روزے ہو چاہے نفلی روزے ہو لیکن اگر وہ سہری بھول جاتا ہے یا آمدہ نہیں تر کر دیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے حرام کام کیا ہے وہ اس کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارس اپ موجود ہے اسی پر آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چکتے ہیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات اسی پروگرام کے ذریعے ہی دیے جائیں گے واتساب پر پرسنل وہاں پر کسی کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا یہ اچھی طرح سے ذہن نشیل کر لیں اگر آپ کو جواب کی جلدی ہے اور پرسنل پر جواب چاہیے تو آپ کہیں اور رابطہ کریں یہاں اگر آپ کے سوالات آئیں گے تو اس کے جوابات اسی پروگرام سے اسی پروگرام سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے سوال پوچھتے ہوئی دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعت میں کسی کو ضرورت ہو سوال صرف بحث ہو مباحثی کے لیے نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں